ہمارے چاند اجیری ہے ہمارے چاند پسیس نیر ہیں صحبہ بھی مقاملہ دارے ہیں قبیلہ پسندرچ والے کہتے ہیں ہماری چاند بھی سنو ہمارے پاس چار ایسے دوجوان ایک کا نام حضرت اوپئی پر کا دوسرے کا نام حضرت ایسے کا نام حضرت ایسے یہ چار وہ شخص ہیں جنہوں نے حسول اللہ کی صدقی میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے ایسی خزیرہ میں تو کہا کے لیے جنہوں نے حسول کی صدقی میں قرآن کو حفظ کیا ہے جنہوں نے ہماری خزیرہ رہے اگر تمہارے خانداز میں ایسے چار گرد ہے تو ہمیں دکھاؤ سوچا ہم کہتے ہیں ہم چوڑری ہیں ہم سیپ ہیں ہم بسنس میک ہیں خدا کی قصر فقر کرنا ہے تو اس دن دن جس دن آپ کے دل کے دل آپ کے خائنات کے دل آپ کی پیوری کرتا ہے آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ آپ سے قرآن رہتے ہیں موسیبت ہمارے نام اگر ایک بچہ یونیورسٹی چاہتا ہے کارے چاہتا ہے سکول چاہتا ہے اور ایک بچہ مدرسٹے چاہتا ہے تو مدرسٹے والے کو اتنی حصت نہیں دی جاتی جتنی حصت یونیورسٹی والے کو کارے والے کو دی جاتی ہے تو سمیئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا امہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اومد میں ہر چیز میں ایک شرافت ہوتی ہے ہر انسان کی ایک شرافت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے ساتھ میں فخر کرتا ہے نہ انسان کے ساتھ ایک بارتا ہوں میں سپر خل کرتا ہے میں امہم ایو میں ڈاکٹر ہوں میں بہتا ہوں میں بزنس بین ہوں میری دکات بہت اچھی چلتی ہے میرا فرغباب بہت اچھا چلتا ہے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک شرافت ہوتی ہے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ورماتیل خدا کی قسم میری عمت کی شرابت قرآن پاک ہے میری عمت کی حصت قرآن ہے اور میرے محفوظ علیہ السلام کے غلام امیر علمؑ میری حضرت عمت عمر پاکوں کی حضرت ارشاد بناتے ورماتیل خدا کی قسم جو بندہ قرآن سے تعلق مضبوح کر رہے جس بندے نے قرآن سے تعلق مضبوح کیا قرآن کو سینئر سے رکھایا لوگ اس کو عصت دے جاتے لوگ اس کو رسپیکٹ کرے نہ نہ کریں لیکن خدا کی قسم اللہ اسے عصت پہ ہی عصتی عقاب دمائے گا بے شر اللہ دنیا والے اس کو حقیر دیتے تو دیتے مالی عنات پر دور ہے تو قیر ہے لیکن رب کی بارگاہ میں رب اس کو اتنی عصت پہ عقاب دمائے گا جو کبھی بھی عصت میں ختم نہیں ہوگی کیا یہ عصت بوئی ہے کل قیامت کے لئے حصت اپنے سامنے پڑھائے گا حق سے قرآن کو پڑھائے گا مجھے قرآن سنا اللہ خود پڑھائے گا حق سے قرآن کو کہ اٹھ مجھے قرآن سنا دنیا پریشان ہوتی اسلاموں کتاب کی وجہ سے رہنشنوں کا شکار ہوگی کل قرآن پڑھ نہیں ہوگی لیکن آپ سے قرآن کو رب کی طرف سے اعداد یہ بنے گا رب خود پڑھائے گا ہوگے کہ مجھے قرآن سنا کل قریب سے کیا ہے ایسا تمہیں برماتے ہیں دنیا کے علم اس لئے ختم ہو جائے گی اور عقیتات ہے بزیر آدم کی ترختم ہوتی ہے بزیر آدم کی ترختم ہوتی ہے